ہلو مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک می چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں کافی نیس کیفے کافی وہ بھی گھر میں مشین کے بغیر کافی میکر اس میں یوز نہیں ہوگا آپ اپنی ہاتھوں کی میند سے بنائیں گے اگر جن کے پاس کافی میکر ہے نا تو وہ کافی میکر میں بنا سکتے ہیں اور جن کے پاس میری طرح گریبوں کی طرح نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے تھوڑی سی میند لگے گی تو آپ کافی تیار ہو جائے گی اور اس کافی کو آپ لوگ سٹور بھی کر سکتے ہیں ون ویک ی ٹو ویک کے لیے چلیں جی آپ کو میں بتاتی ہوں اور یہاں بتا دوں یہاں ساشی اس لیے لیے ہوئے میں نے جار بھی لیا تھا لیکن وہ میپس ختم ہو گیا اب میں ساشی لیے ہیں جو کہ وان ٹیم یوز کے لیے ہوتے ہیں ایک کپ کے لیے ایک فرد کے لیے تو یہاں بھی میں ساشی جو لے رہی ہوں وہ میخواہ سے تقریبا فائف یا سیکس ہوں گے سب کو میں کٹنگ کر کے ایک کپ ایک گلاس میں ڈالوں گی اور گلاس کے ڈالنے کے بعد جی اس کے اندر جو بھی سب کو کٹنگ کرتے جاؤں ہوں گے اب اس کے اندر ایڈ کروں گی شوگر جتنی آپ کی کافی ہوگی جتنے چمچ اگر آپ دوسرے جار میں لے رہے ہیں تو جتنے چمچ آپ کی کافی کی ہوں گے اتنے ہی چمچ آپ نے شوگر کے لینے ہے وہ الگ بات ہے جس کو زیادہ کڑوی لگتی ہے تو وہ چمچ جو ہے نا اس کی جو کوانٹیٹی ڈبل کر سکتا ہے شوگر کی اور جن کو ٹھیک ہے کہ وہ اس کے مطابق ہی لے گا اور اسی طرح پانی کی کوانٹیٹی بھی آپ نے سیم ہی رکھنی ہے اور پانی آپ نے صحیح تیز گرم لینا یہ نہیں کہ گنگنا سا لے لیں ہلکا سا گرم لیں تیز گرم لیں چلے پہ چڑھا دیں گرم ہوتا رہے اس اور باقی آپ جو کام کرتے جائیں اب یہاں پہ میں سارے کوفی کے ساشے ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ بتا دوں جو کوفی آپ کو چاہیے نا جیسے کہ ہوتی ہے کیفے کی طرح اور فلفی سی بہت زیادہ مطلب کیسے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسی کی ساتھی بن سکتی ہے جو دانے دار ہوتی ہے اگر آپ 3-1 لیں گے جس میں پورڈر شیپ میں ہوتا ہے اس سے یہ وہ ٹیس نہیں آتا وہ چیز نہیں آتی ہے تو یہاں پہ میں نے سارے ساشے خالے کر کے اس میں ڈال دیا اور میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں یہ پورا ویک سے پینے والی ہوں سٹور کر کے رکھ دوں گی جتنا مجھے چاہیے ہوگا ایک چمچ ایک کپ کے لیے بہت ہے میرے لیے تو یہاں جی چینی ایڈ کیے جا رہی ہے چینی دیکھ لیں 2 اور 3 اور یہ 4 اور یہاں پہ جی ڈال دیں گے 5 5 میں نے ڈال دی ہے چمچ چینی کے تو یہاں پہ میں نے چینی ڈال دی ہے اسی مکس کریں گے اچھی طرح دونوں کو چینی اور کافی کو اس کے بعد پانی ایڈ کریں گے سب ہی کچھ ساتھ ایڈ نہیں کر دینا تو یہاں جی میں لی رہی ہوں فوق اس کے ساتھ میں دونوں کو مکس کروں گی اور ساتھ ساتھ پانی یہاں پہ چلے پہ گرم ہو رہا ہے پانی جتنی گرم ہو رہا ہے تو ہم اس میں چینی اور کافی کو مکس کر لیں گے یہ جی دونوں مکس ہو گئی اچھی طرح تو اس کے بعد جی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی جو کہ پانی بہت زیادہ گرم تھا تو اب اس برطن سے دیکھیں میں چمچ اب سیم ویسے ہی میں نے اتنی چمچ میں نے پانی لینے جتنا میں نے کہا پہلے بتایا ہے کہ چینی کافی اور پانی تینوں کی مقدار ایک جیسی ہونے چاہیے ہاں اگر آپ کو کم یا زیادہ چاہیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں چینی بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو میرے تو زیادہ مطلب یہی ہے کمشورہ دوں گی کہ چینی اس میں کم ہی ڈالیں اگر آپ کو زیادہ کڑوی لگے تو جب دودھ گرم کریں گے کافی کے لیے اس میں چاہے آپ ایڈ کر دیں آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ مکس کرنے میں سانی ہو جائے گی چینی اگر کافی کے اندر مکس کریں گا بلینڈنگ اتنی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مطلب سے جرے ان کو بلینڈ کرتے کرتے کافی ٹائم رکھ جائے گا بس یہی کام تھوڑا سا اوک ہے مطلب باقی سارا کچھ سان ہے یہاں پہ بہت زیادہ بلینڈنگ مول بلینڈنگ بلینڈنگ بلینڈ اتنا کرنا ہے کہ مطلب کہ اس کی کلر اس کی شکل ساتھ کچھ چینج ہو جائے اور یہاں پہ میں نے کہا چلو اس کا ہینڈ بلینڈر کا یوز کرتے ہیں تو یہاں میں نے کافی زیادہ مکس کر دیا تو اب ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اسے مکس کر کے دیکھتی ہوں کیونکہ یہ مکس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں کوشش کرنے نہیں کی جو کہ وہ پیل ہو گئی تھی کیونکہ یہ سی میش کرنے کے لیے ہوتا ہے بلینڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے ہاتھوں کے ساتھ اسے کیا تھا اور اتنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے یہ دیکھیں کونٹیٹی اتنی ہو گیا تھیکنس اتنا ہو گیا اور کلر بھی کافی زیادہ چینج ہو گیا کریمی سا سکن کلر میں ہو رہا ہے پہلے بلیک یا ڈاک براؤن تھا آپ نے دیکھا تھا تو یہاں پہ یہ کلر ہو گیا فرصہ اور سے میں مکس کروں گی پھر جی ریڈی ہو جائے گی تقریبا آپ کا گھنٹا تھا گھنٹا اس میں پار ہے اور اس کے بعد آپ کے جو ہاتھ اور بازو درد کریں گے اس کا وہ مجھے نہ کہنا اور میں تو پریکٹس کر کر کے میرا تو ہو گیا میں تو بناتی رہتی ہوں تو مجھے تو اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن میں نے جب فرس ٹرم بنائی تھی فرس جب بنائی تھی تو میں نے کہا یہ شاید مو سے ہوئی نہیں رہی فلافی نہیں ہو رہی تھی اس کا کلر بھی نہیں چینج رہا تھا لیکن میں نے پریکٹس کرنے کے بعد بار بار بنانے کے بعد مجھے بار آگئی ہے اور سیم وہی ٹیسٹ آتا ہے اور ہاتھ چیز ہیں سیم اکتی ہے آپ گرم ہی بنا سکتے ہیں تو آپ اب سردیاں آ رہی ہیں سردیاں میں تو یہ کہوا ہو یا گرم چائے ہو یا کافی ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب دودھ کو میں نے گرم کر لیا اچھی طرح میں نے گرم کر لیا اس میں میں تھوڑی سی چینی اٹ کی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کڑوی لگے گی تو میں نے یہ دو چمچ یہاں پہ لوں گی جو میں نے کافی بنائی تھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنی زیادہ فلافی اور کتنی زیادہ مطلب کہ اچھی سکلوک آگئی ہے اب یہاں پہ جی چمچ کے ساتھ میں اسے نکال کے ایک چمچ ڈال دیا آپ اپنی مرضے سے لے سکتے ہیں اگر ایک چمچ لینا تو انف ہوگا آپ کے ایک کپ ایک مگ کے لیے لیکن میں یہاں پہ دوڑ آ رہی ہوں اور اس کے بعد میں دوڑ ڈال دوں گی اتنی زیادہ کہ فلافی ہوگی ہے کہ چمچ سے اتر نہیں رہی ہے اتنا ہی آپ نے رکھنی جیسے آپ نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ میں نے دونوں چمچ ڈال دی اور دوڑ ایڈ کرنے کی باری ہے دوڑ اچھی طرح گرم ہو گیا اب گرم ہو گیا دوسری میں میں ڈالتی رہی ہوں چلے جی دوڑ ڈالتے ہیں چلیے کہ کرتے ہیں بند اور پکڑنے کے لیے جی بہت گرم ہوگا اختیار سے تو یہاں پہ میں پھر پکڑ رہی ہوں اور ایک ہاتھ میں موبائل ہو اور دوسرے ہاتھ میں کام کر رہی ہوں تو بس یہ فوکس ہی آؤٹ ہو گیا موبائل مطلب کیپچر کر رہا ہے لکہ دیتے ہیں اور اچھی شکل لک دینے کے لیے اور فلفی سی کریمی سی تو یہ دیکھیں جی�ہم سے میں نے دوڑ ایڈ کر دیا ہو گیا اب اس میں جاہ سکتے ہیں تو اس میں اور چمچ ہی ایک ایڈ کر دے لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ میں نے دو پہلے آئیڈ کر دیا یہ اسے میں کروں گی کوفی کو بلینڈ چھوٹا سا کافی میکر کیا رہے ہیں یہاں پہ میں درہاں سے آرڈر کیا تھا تو یہ دیکھیں جی اور یہ اتنا زیادہ فلفی کر دیتا ہے نا اتنی جانگ بن جاتی ہے اور مزہ آیتا ہے پینے میں اور یہاں پہ میں نے اتنا کر دیئے کہ دودھ باہر گرنا شروع ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو کافی ہے باہر گرنا شروع ہو گی تھی تو تھوڑا سا کپ اپنا نیچے رکھئے گا دودھ جو ایس میں دودھ جو ایڈ کریں گے نا تو دیکھیں سارا باہر گر رہا تھا میرا تو وہ میں نے اس سے کٹ نہیں کیا وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں اور کتنا زیادہ دیکھیں ہو گیا فلفی ہو گیا اگر آپ نے اس کے اوپر کریم بھی ایڈ کرنی کر سکتے ہیں تو اگر کافی ایڈ کرنی ہے تو وہ کافی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کس کس کو چائے پسند ہے اور کس کس کو بہترہ کافی پسند ہے یہاں پہ ہماری کتنی کریمی اور فلفی سی کافی تیار ہے اور آپ لگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو بھی اچھے لگے تو کومنٹس میں لازم ہوتا گئے گا تو ویڈیو کو یہاں بھی کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ کوئی اچھی سی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ